دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سن فارماسوٹیکل انڈرسٹری لیمیٹیٹ کے شیئر پرائس کے بارے میں ساتھ میں دوستو کمپنی کے چارٹ پیٹن کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے ساتھ میں کمپنی کے فیننسیلز کی بات کرتے ہوئے کمپنی سے ریلیٹڈ جتنی بھی مارکیٹ کے اندر ٹرینڈنگ نیوز آ رہی ہے ان سبھی نیوز کے بارے میں بھی جانکاری لیتے ہوئے ایک ویب سائٹ پر چلیں گے جہاں پہ کمپنی کی بیلنس شیٹ اور کمپنی کے پروفٹ اینڈ لاؤس کی بات کریں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستو رشتہ داروں کے ساتھ میں اور چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن ضرور سے ان کر دیجئے گا دوستو اگر بات کری جائے سن فارما سوٹیکل انڈروسٹری لیمیٹیٹ کے بارے میں تو شیئر پرائز کی قیمت ابھی 534 روپے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے لیکن آج کے دن میں جو اس کو ریلی ملی ہے وہ 5 پوائنٹس کی ریلی ملی ہے اور 0.95 پرسند کی تیجی اس کے شیئر پرائز میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی وہی اگر دوستو بات کرتے ہیں پچھلے 5 دنوں کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو کتنا سنتوشت آپ کو یہ کرے گا 5 دن کا جو چارٹ پیٹن اگر 5 دن پہلے اگر آپ نے اس شیئر کے اندر انویسٹ کیا ہوتا تو تقریباً 489 روپے اور 10 پیسے میں آپ کو یہ شیئر ملتا اور آج اس شیئر کی قیمت تقریباً 534 روپے دیکھی جا رہی ہے وہی اگر دوستو بات کرتے ہیں پچھلے ایک مہینے کے چارٹ پیٹن کے بارے میں تو تقریباً یہ جو شیئر تھا وہ تھا 480 کے آس پاس تو ایک مہینے کے اندر زیادہ لیکن نہیں ہے لیکن اس پوائنٹ پہ گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے اس والے پوائنٹ پہ جب اس شیئر کی قیمت 475 روپے آگئی تھی لیکن اس پوائنٹ کے بعد کیا ہوا کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تلق اچھال دیکھنے کو ملا ہے پھر اس والے پوائنٹ کے بعد تھوڑی سی ڈیپریشیشن لیکن پھر دوبارہ سے کمپنی نے یہاں پہ 434 کے ٹارگٹ کو اچھی بھی نہیں کیا بلکہ وہاں پہ ابھی بھی ٹکی ہوئی ہے چھ مہینے کے چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کروں تو اگر میں بات کرتا فروری کے مہینے سے تو پانچ فروری سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا فروری کے مہینے میں 426 روپے اور 25 پیسے کے آس پاس یہ شیئر تھا اور اس کو دیکھیں گے فروری کے مہینے سے پھر لگاتار یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس والے پوائنٹ پہ آ کر کے یہ شیئر 314 کا ہو گیا پھر 344 سے بھی گر کے 369 کا ہو گیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اچھال اور تھوڑا سا گراب دمارہ سے آپ کو دیکھنے کو ملا ساڑھے 300 کے آس پاس آ گیا تھا لیکن اس والے پوائنٹ پہ یہ شیئر سب سے زیادہ نیچے تھا 324 روپے پچاس پیسے کے آس پاس 23 مارچ کے دن اور وہاں سے آپ دوستو دیکھیں گے یہ ساڑھے 300 روپے سے بھی نیچے تھا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پورے ڈیوریشن کے اندر کبھی بھی آپ کو یہ شیئر 400 روپے کے نیچے نہیں دیکھنے کو ملا ہے پورے ڈیوریشن کے اندر کبھی بھی یہ شیئر آپ کو 400 سے نیچے جاتے ہوئے نہیں دیکھے گا بلکہ آپ یہ دیکھیں گے 500 کو بھی ٹچ کر دیا ایوین اگر میں بات کروں تو 500 سے کروس بھی نکلیا یہ شیئر جو کی ایک اچھی بات ہے اب دوستو بات کرتے پچھلے کچھ سالوں کے چارٹ پیٹن کو اگر ہم نظر ڈالیں تو دیکھیں سن فارما کا کس طریقے سے پرفومنس رہی ہے کہ ایک بار یہ شیئر 40 روپے 50 روپے پہ آ گیا تو 50 روپے سے نیچے نہیں گیا اور جب کبھی بھی اس شیئر نے 100 روپیز کروس کیا تو وہ 100 کے نیچے کبھی بھی نہیں گیا 100 کے آسپاس ضرور آ گیا لیکن 100 کے نیچے کبھی نہیں گیا ایک ایک سال کے چارٹ پیٹن کے اگر میں بات کروں 2008 کے اندر یہ جو چارٹ پیٹن آپ دیکھ رہے ہیں 2008 کے اندر شیئر کی قیمت تقریباً تقریباً 118 روپے کے آس تھی اور 3 سال بعد یعنی کہ یہ شیئر کی قیمت تقریباً 222 روپے کے آسپاس آ گئی جو کی ایک اچھی بات ہے اگلے 3 سالوں کا چارٹ پیٹن اگر آپ دیکھیں 222 سے لے کر کے لگا تار یہ دیکھیں 3 سالوں کے اندر یہ کتنا گیا 500 سے اوپر چلا گیا 571 کے پاس چلا گیا جیسا کی آپ اس چارٹ پیٹن کے اندر دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اگر 3 سال کے لیے اگر آپ اس پیسے کو انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں تھوڑا سا پیشنس ضرور آپ کو رکھنا ہوگا سن فارما کے شیئر کو لیتے ہوئے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ دیورنگ دا لوگ داؤن کے جہاں پہ تھوڑے سے گراؤٹ ضرور دیکھنے کو ملی لیکن اچھی بات یہ رہی کہ اسی لوگ ڈاؤن کے کارن سے کمپنی کو بہت ہی اچھا بوپ فپ ملا ہے اور کمپنی سے ریلیٹڈ مارکیٹ کے اندر جو بھی نیوز چل رہی ہیں ان نیوز کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ دوستو سن فارما کو لے کر کے یہاں پہ نیوز چل رہی ہے ایڈ 35 روپیز پر ٹیبلیٹ سن فارما لانچ کر رہی ہے فلو گارڈ کو لے کر کے جو کی کوویڈ 19 کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہے جو کی ایک اچھی بات ہے اور اگر ایسا سچ میں ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپنی کو کتنا ملا بینیفٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں اگر دوستو بات کریں سن فارما کمپنی کوویڈ 19 کا جو ڈرگ ہے وہ لانچ کر رہے والی ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھئے 13 گھنٹے پہلے کی نیوز میں بتا رہا ہوں 13 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے اور اگر ایسا بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں پہ فرق پڑے گا کمپنی کے شئر پرائس کے اوپر وہیں اگر دوستو کمپنی کے اگر میں فائننشلز کے ایک نظر میں بات کروں تو فائننشلز کے اگر بات کریں تو آپ دیکھیں گے کمپنی کا ریونیو 7% کم ہو گیا ہے نیٹ انکم کی اگر میں بات کروں تو 219% سے کم ہو گئی ہے اور ای پی ایس کے اگر میں بات کروں تو وہ بھی 219% سے کم ہو گیا ہے وہیں اگر دوستو بات کرتے ہیں کمپنی کے کاؤسٹ آف ریونیو کی تو 19% سے وہ بھی کم ہو گیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی اگر دوستو ایک نظر ڈالیں کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اوپر اور یہاں پہ پروفیٹ این لاؤس کے اوپر تو آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور دیکھانے کی کوشش میں کروں گا کہ کمپنی کی کس طریقے سے پفرمنس رہی ہے کچھ آنے والے سالوں کے اندر پچھلے کچھ دوہزار سولہ سے اگر میں کمپیریزن کروں تو سب سے بہلے بیلنس شیٹ کی بات کریں گے بیلنس شیٹ بھی ایک اوٹی شیئر کپیٹل کمپنی کا جو کی ہو گیا ہے 239.93 جو کی ایک اچھی بات ہے ایک پوزیٹیو سنکیت ہے ایک اچھا سنکیت ہے وہی اگر دوستو بات کرتے ہیں کمپنی کے ریزرون سرپلس کے بارے میں تو کمپنی کا جو ریزرون سرپلس ہے لاسٹ یر کے کمپیریزن میں بڑھ گیا ہے اگر میں بات کرتا ہوں 22,603 کروڑ تھا لاسٹ یر اور ابھی آپ دیکھیں گے 24,156 کروڑ ہے جو کی ایک اچھی بات ہے یہ دوسرا پلس پوئنٹ ہے اس کمپنی کے شیئر کو خریدنے کے لیے وہی اگر دوستو بات کرتے ہیں long term borrowing کی تو کمپنی کے اوپر پچھلے سال جو کر جاتا تقریباً 1422 کروڑ اور 50 لاکھ کا کر جاتا اور ابھی اس سال یعنی کہ 2020 میں current year کے اندر کمپنی کے اوپر جو کر جا ہے 1256 کروڑ اور 69 لاکھ کا کمپنی کے اوپر کر جائے تو یہ بھی ایک اچھا سنکیت ہے اس کمپنی کے شیئر کو خریدنے کے لیے وہی اگر دوستو بات کری جائے short term borrowings کے بارے میں تو short term کے اندر کمپنی کے اوپر تھوڑا سا کرجہ ضرور سے بڑھ گیا ہے لیکن اس چیز کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے وہی اگر دوستو کمپنی کے assets کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے کمپنی کی liabilities کے اوپر نظر ڈالی جائے تو دوستو کمپنی کے جو liabilities ہیں last year کے comparison میں بڑھ گئی ہیں لیکن ضرور رکھی ہے ایک نظر ڈالتے ہیں کمپنی کے total assets کے اوپر تو last year کے comparison میں assets بھی آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی ایک اچھی بات ہے تو اس طریقے سے پوری کی پوری چیزیں آپ یہاں پہ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں money control کی ویب سائٹ بھی profit and loss کی بھی اگر بات کریں دوستو تو profit and loss کی بات کرتے ہیں کہ profit and loss کے اندر کمپنی کیا ہے دیکھیں اگر میں بات کرتا ہوں excise کی service tax کی اور other device کی تو zero zero نظر آ رہا ہے پچھلے تین سالوں سے وہیں اگر میں بات کرتا ہوں other income کی تو other income company کی last year جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 1271 کروڑ لیکن اس سال company کی جو other income ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1560 کروڑ 510 کروڑ جو کی اچھی بات ہے یہ بھی company کی بڑھ گئی ہے اگر revenue کی اگر بات کریجئے تو last year company کا جو revenue تھا 1154 کروڑ کا تھا لیکن اس سال 2020 کے اندر جو company کا revenue ہے چودہ سو آپ دیکھیں گے چودہ سو آپ پورا دیکھیں چودہ ہزار 82 کروڑ ہے چودہ ہزار 42 کروڑ ہے جیسا کہ آپ اس والے point کے اوپر آ کر کے بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں company کے expenses کے اوپر نظر ڈالی جائیں تو expenses company کے بڑھے ہو اب دوستو revenue اگر company کا بڑھا ہے تو expense بھی company کا office سے بات ہے بڑھے گا total expense کے اگر بات کریں تو last year کے comparison میں expense جو ہیں company کے وہ بھی تھوڑے سے بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہیں profit loss اگر میں بات کرو before box کے بارے میں تو یہاں سے آپ یہ پورا کا پورا chart pattern دیکھ سکتے ہیں امیدہ دوستو sun pharma سے related جتنے بھی آپ کی confusion تھی جتنے بھی آپ کو clarification دینے تھے وہ سارے کے سارے اس ویڈیو کے مادھیم سے میں دے چکا ہوں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی بھی confusion ہے یا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی doubt ہے تو نیچے comment box میں جا کر کہ آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں امیدہ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو like کیجئے گا share کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوست و رشتہ داروں کے ساتھ میں اور channel subscribe کر کے bell icon notification ضرور سے ان کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی سبھی ویڈیو اس کے notification بالکل سمعہ پر مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تلک کے لئے لیتا ہوں آپ سے ویڈا good bye take care جائے ہند